بیڈ مارنگ مارنگ سیزوں کے بیچ میں اس جذبے کو جو آپ نے دکھایا ہے ہم اس کو سلام کرتے ہیں جو حالت ہے اس سمیں ڈاکٹرز کے اوپر کیا بیٹھ رہی ہے آواز مل پا رہی ہے ڈاکٹرز آپ کو ڈاکٹرز شلپا پڑیل کیا آپ کو میری آواز مل رہی ہے ہیلو جی ڈاکٹرز آپ کیا آپ کو میری آواز مل پا رہی ہے ڈاکٹرز شلپا پڑیل وڑودرہ سے ہمیں ایسا جڑی ہوئی ہیں جن کی کہانی بہت دردناک ہے مارمک ہے ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں اس جذبے کو دکھانا چاہتے ہیں کیسے ڈاکٹرز پریوار والوں کو چھوڑ رہے ہیں ان کے اپنے چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی لگاتار پبلک کی سیوہ میں ڈاکٹرز لگے ہوئے ہیں ڈاکٹرز شلپا پڑیل کیا آپ مجھ کو سن پا رہی ہیں ہیلو ڈاکٹرز شلپا پڑیل کیا آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے ہاں میں ڈاکٹرز شلپا پڑیل بول رہی ہوں ڈاکٹرز شلپا آپ کی سٹوری ہم نے بتا رہی درشکوں کو کی آپ کی مدر تھی آئی سیو میں تھی ایکسپائر کر گئی وہ اس کے لئے بہت بہت کنڈولنس آپ کو لیکن اس کے بعد بھی آپ پی پی کٹ پہن کر واپس پبلک سیوہ میں موجود ہیں ہیلو کیا آپ کو ڈاکٹرز شلپا پڑیل ڈاکٹرز شلپا پڑیل بول رہی ہوں آپ واپس کام پر لوٹ آئی ہیں میری ممی کی ساڑھ تین بجے صبح میں ریت ہو گئی آج سنتے میں تیریٹھ پہنچ گئی اور میرے بھائی کو میں نے بولا دیا یہ اور میرا بھائی ممی کی اگنی سسکار کر کے واپس میں میری جو ڈاکٹرز شلپا پڑیل بڑ میں پندرہ تاریخ سے ممی نے جوائنٹ کر لی پندرہ سے پندرہ سے پندرہ میں کورونا اس کے پاس مجھے چلیتے اس کی سیوہ کرنی تھی میرا جو ممی کا دیا ہوا تھا اس کی جو اچھا تھی دردی کے سیوہ وہ ہی میرا انتی میں دیا ہی تھا دوستہ ایک مثال ہے آپ ڈاکٹرز کو بھی پرنہ دے رہی ہیں سوسائٹی کو بھی دے رہی ہیں فرنٹ لائن ورکرز کو بھی ایک آپ انسپیریشن دے رہی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ڈاکٹرز فرنٹ لائن ورکرز پیچھے نہیں ہیں آپ لوگوں کے اوپر کیا بیتی ہے آپ کی بھی اپنی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے آپ نے اپنی ماں کو کھویا ہے لیکن اس کے بعد بھی پیشنٹس کے لیے سروس کے لیے پبلک کے لیے دوبارہ آپ نے پی پی کیٹ پہنی اور واپس آپ سروس دینے کے لیے آگئی کہ میرا کرتے ہویا تھا اور جو میرا کام ہے سیوا کرنے وہ میں نے بڑھایا اور کچھ نہیں کیا میں نے کیا میسیج آپ دینا چاہیں گی ڈاکٹرز کو فرنٹ لائن ورکرز کو جو دن رات کوویٹ سے لڑا ہے کہ میری جو ڈیوٹی تھی کہ مجھے جو کرنا تھا وہ میں نے واپس میری فیمیلی کا پروبلم سوال کر کہ میں واپس میری ڈیوٹی پر آگئی ماتا کے اچھا کوئی تھی کہ اپنا کرما بجا آپ اپنے کن پر واپس لوڑ گئی ڈاکٹرز اب کیسا لگتا ہے جب تین تین چار چار دن آپ پی پی کٹس پہنے رہتی ہیں بقائدہ انفیکشن کے بیش میں رہتی ہیں کبھی احساس ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز نہیں بنتی تو اچھا ہوتا کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اندر سے لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو انفیکٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن دوسری طرف سیوہ ہوتی ہے سیوہ کا بھاہ ہوتا ہے پبلک ہوتی ہے ملتا ہے سیوہ کر کر سیوہ کر ہوتی اپنا جو کر کر نہیں ہے اسے ہوتی بھاہ نہیں ہے جو ہمارا کام ہے اس کو پرمانکتہ سے بھجانا پڑتا ہے وہ ہی مجھے بچپن سے سکھایا گیا تھا کہ تیرا جو کام ہے وہ تو پرمانکتہ سے کر ڈوٹر شلپاب آپ نے بتایا کہ مدر کی بھی یہی آخری اچھا تھی آپ لگاتا سرویس کرتے رہی ہے آپ واپس پی پی کٹ آپ نے پہنا واپس آپ جوپ پر لوٹ آئیں جتنی نرسز ہیں نرسز سٹاف ہیں ڈاکٹر سے ہم نے دیکھا اس پورے پینڈیمک کے سمیں میں بلکل چٹان کی ترے دیش کے ساتھ کھڑے رہے آواز مل ڈاکٹر شلپا پٹیل آپ کو میری آواز جا رہی ہے میں کہہ رہا ہوں پینڈیمک کے سمیں پہ ہم نے دیکھا کہ فرنٹ لائن ورکرز نرسنگ سٹاف ڈاکٹرز کسی نے اپنا گھر بار نہیں دیکھا رشتے دار ناتے دار نہیں دیکھے سب لوگ صرف اور صرف اپنی ڈیوٹی نبھاتے رہے ماتا کی انتیم سنسکار کرنے کے باد بھی ہماری جو ڈیوٹی تھی وہ تو مجھے کرنے ہی وہ ماتا کے بھی وہ اچھا تھی کہ تو اپنا پرمہ ہے پرمہ اکت اچھے کر وہ ہی میرے ماتا کی سردان جلی خرے ارث میں سردان جلی ہے ڈاکٹر شرپا جو نرسنگ سٹاف ہوتے ہیں وار بوائز ہوتے ہیں ڈاکٹرز ہوتے ہیں ینگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو کیا سندیش آپ دینا چاہتی ہیں جو نرس ہیں ان سب کو اپنے جو کام ہے وہ امانداری سے کرنا پڑتا ہے بلو وہ کرو تو ہی آپ نہیں سب آپ کو سٹسفیکشن مل رہا ہے کہ آپ واپس اپنے کام پر لوٹ آئی ہیں ڈاکٹرز آواز مل رہی ڈاکٹرز آپ کو میری آپ کو سٹسفیکشن مل رہا ہے آپ واپس اپنے کام پر لوٹ آئی ہیں آواز کٹ ہو جاتی ہے ابھی آواز مل رہی ہے کیا آپ سٹسفیکشن لیول آپ کو ملتا ہے آپ سنتوشت ہوتی ہیں جب اپنے کام کی طرف واپس لوٹ آئی آپ کیونکہ وہ میرا کرم تھا وہ جو میری بجان تھا وہ سیوہ مجھے کرنے ہی پڑتی مل میرا ممی کا اگنی سنسکار کرنے کے بعد تورہ دیں پیپی کیٹ پہن کے وہی ایمبلنس میں جو ایسے جو ایسے جو سکر گئی اور اپنا جو کام کام کرنے چلی بیڑا تم میں رہو نہ رہو لیکن تم کو یہ کام ضرور کرنا ہے کوئی انسپیریشن ایسا انہوں نے آپ کو دیا ہو اس وقت میرے مجھے نے بولا تھا میری چنتہ تو مت کر تیری جہاں پہ ڈیوٹی ہو آرام سے کر اور یہاں پہ میں اچھی طرح ٹریٹمنٹ لے رہو تو میری چنتہ مت کر ملک تیرا جو کام ہے تیری جو بیٹی ہے وہ آرام سے اور پرام آئیق تا سیدھ جا گچپن سے وہ مجھے سکھاتے دی اور ابھی بھی وہ بھول رہی تھی اس لئے اس کی جو فائنل جو اچھا تھی وہ میں بجائی کہ اس کی جو سردان جلی مرش کی سیوہ کرو اور اپنی جو کرتے ہیں وہ اس پر ہم نے پوری لگن سے کام کرو بہت شکریہ ڈاکٹر شلپا ہم سے جونے کے لیے ایک انسپریشنل سٹوری ہے ایک بھاوک سٹوری ہے جو آپ کے اپنی شیئر کری درشکوں کو بتا دیں ڈاکٹر شلپا کی مدر جو تھی کوویٹ سے پیڑ تھی وہ ایکسپائر کرتی ہیں جس ایمبولنس سے ڈیڈ باڈی جاتی ہے اسی ایمبولنس میں بیٹھ کر ڈاکٹر شلپا واپس اپنے کام پر لوٹ آتی ہیں چونکہ ان کی ماں نے بھی کہا تھا اپنا کام کرتے رہنا ایسے جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں جو انسپیریشن بنتا ہے اور ڈاکٹر کے لیے اور فرنٹ لائن ورکر کے لیے فلال ایک چھوٹا سبریک آپ دیکھتے رہے دیکھتے 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 رہے رہے